سٹرٹنگ بیر نیم آف اللہ دے موسٹ گریشیس اینڈ مرسیفول دیر سٹوڈنٹ ٹوڈی ویل ٹاک آباؤ ہیلتھ ایڈوکیشن ویچیز آ سیکس چیپٹر آف کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ ون تو دیکھئے ہیلتھ ایچوکیشن کیا ہے ہیلتھ ایڈوکیشن کے پرینسپلز اس کے کامپوننٹ اس کے ڈیفرینٹ میتڈالوجی سب کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے جنرلی ہیلتھ ایڈوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی میں کس طرح آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کس طرح آپ لوگوں کو مختلف قسم کے ریسک فیکٹر کے بارے میں مختلف قسم کے ہیزرٹ کے بارے میں جو کمیونٹی کا اندر پریزنڈ ہوتے ہیں اور وہ ہیزرٹ یا ریسک فیکٹر مختلف قسم کے ڈیزیز کاس کر سکتے ہیں تو کس طرح آپ لوگوں کو ان کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں کس طرح آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے کمیونٹی کے میمبر کو ان ہیزنڈ سے اور ان ریس فیکٹر سے بچا دے فر ایک زمپل لیٹ سپوز دیر ایز اپیشن فر ایک زمپل ایک پیشن ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کا پیشن ہے یعنی وہ اچھی طریقے سے خوراک کھاتا ہے لیکن وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا دیکھیں اب اس میں بہت زیادہ چانسیز ہے کہ وہ اوبیسٹی کی طرف چلا جائے اس کا ویڈ بڑھ جائے اور فیوچر لائف میں اس کی ویڈ کے وجہ سے اس کو مختلف قسم کے ڈیزیز یعنی ڈیابیٹس میلائیٹس ٹائپ ٹو اس کے ساتھ ساتھ ہر ڈیزیز مختلف قسم کے اس کو ارترائٹس جائنٹ ڈیسارڈر یہ اس کو ہو سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ اس کو گائیڈ کریں کہ آپ اپنی ویڈ کو مینٹین رکھیں تاکہ فیوچر میں آپ ان ڈیزیز سے بچ جائے تو یہ آپ نے اس کو ایک انفرمیشن دے دی اس کو ایڈوائز دے دی اس کو گائیڈ کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن یعنی ہیلتھ ایڈوکیشن کا مطلب یہ کہ کس طرح آپ لوگوں کو ہیلتھ کے ریلیٹیڈ ایڈوکیشن دے کے انفرمیشن دے کے ایڈوائز دے کے موٹیویٹ کر کے آپ کس طرح ان کی بیہیویر کو ٹوورڈ ہیلتی لائف ایکٹیویٹی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن is a basic concept of primary health care اور یہ primary health care کی ایک بنیادی جو ہے وہ concept ہے جس میں ہم پیشن کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کی جو بیہیویرز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیزیز کے رسک پہ ہوتی ہے ہم اس کی وہ بیہیویر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن ہیلتھ ایڈوکیشن کیا ہے ڈبل ایچو کے مطابق اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو دیکھیں ہیلتھ ایڈوکیشن میں ہم انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ڈیابیٹس میلائیٹس ٹائپ ٹو کی اگزامپل دے دی تو یہ ایک انفرمیشن ہے جس کے بارے میں ایک پیشن کو پہلے اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو انکریج بھی کریں گے اس کو موٹیویٹ بھی کریں گے تک کہ وہ اپنی نالج کو ڈیویلپ کرے اٹیچیوٹس کو اور سکیل کو اور ان سب کی ایمز کیا ہے یعنی ہماری گولز کیا ہے ایڈ بیہیویر چینج آف انڈیویجول آر کمیونٹی یعنی ہیلتھ ایڈوکیشن کے ذریعے اگر ہم بیسک لیول پر بات کریں تو ہیلتھ ایڈوکیشن کے ذریعے ہم ایک پیشن کو انفرمیشن دیتے ہیں ایک پیشن کو ہم ایڈوائز دیتے ہیں اور ایک پیشن کو ہم انکریج کرتے ہیں اور ان تینوں کا مقصد کیا ہوتے ہیں ان تینوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پیشن کی نالج کو انہانس کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اٹیچیوٹس کو جو ہے وہ ڈیویلپ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنی بھی سکیلز ہوتے ہیں ان سکیلز کو انہانس کریں تو دیکھیں اگر جنرل ہم بات کریں تو ہیلتھ ایڈوکیشن ایس پروائیڈنگ انفرمیشن ایڈوائز اینڈ انکوریجنگ ای پیشنٹ تو دیویلپ نالیج اٹیچیوٹ اینڈ سکیل ان آرڈر تو سپینڈ آ ہیلتی لائف سٹائل تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن لیٹ سپوز فر اگزامپل ایک پیشنٹ ہے وہ ہرڈ ڈیزیز کے ساتھ ہے ایتیریو سکلیروٹک ڈیزیز کے ساتھ ہے اور اگر آپ اس کی ہسٹری لے لیں فر اگزامپل اس کی ہسٹری سے آپ کو یہ انفرمیشن مل گیا یہ ڈیاغنوز مل گیا کہ وہ فیٹی جتنے بھی فوڈز وہ اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں اب اس کو یہ علم نہیں ہے کہ میری یہ ڈیزیز ان فیٹی فوڈز کی وجہ سے ہے تو آپ اس کو یہ انفرمیشن دیں گے کہ دیکھیں آپ ان فیٹی فوڈز کو بہت زیادہ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ ایتیریو سکلیروٹک کی ڈیزیز جو ہو گئی ہے تو اس کی ذریعہ آپ نے اس کو ایک انفرمیشن دے دی اس کو ایڈوائز دے اور اس کو موٹیویٹ کریں گے کہ دیکھیں آپ نے ڈیلی ایکسرسائز کرنا ہے تاکہ آپ کی جتنے بھی فیٹ سے وہ ڈیزال ہو جائے اور ایتیریو سکلیروٹک جتنے بھی پرابیم سے وہ ٹک ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن یعنی کس طرح ہم ہیلتھ کے ریلیٹیڈ ایک انڈیویجوال کو ایجوکیشن دیتے ہیں اس کو انفرمیشن دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہیلتھی لائف کو وہ سپین کریں تو دیکھیں اس کے ذریعے یعنی ہیلتھ ایجوکیشن کے ذریعے ہم ایک انڈیویجوال کو انیبل بنا لیتے ہیں وہ اس کو اس قدر ایبل بناتے ہیں ایک انڈیویجوال کو کہ وہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے اور اپنی ایٹیچیوڈز کو اپٹیمم لیول تک پہنچا دے اپنی ہیبیٹس کو لائف سٹائل کو وہ ایک ہیلتھی طریقے کے ذریعے ایڈاپٹ کرے اور اپنی زندگی کی جو کوالٹیز ہے اس کو اچھی سے اچھا بنا لے مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے ذریعے ہم ایک انڈیویجوال کو جب ہم ایک انڈیویجوال کو ہیلتھ ایجوکیشن دے دے تو ہماری ہیلتھ ایجوکیشن کے بعد وہ اس قدر قابل ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو اپٹیمم یعنی ہائیسٹ لیول پہ پہنچا دے اپنی ہیلتھ کو ہائیسٹ لیول پہ پہنچا دے اپنی ایٹیچیوڈز کو ایڈاپٹ کرے ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کوالٹیز ایڈاپٹ کرے تو اس کی وجہ سے اس کی کوالٹی اف لائف جو ہے وہ ایمپرو ہوگی مطلب یہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے ذریعے ہم ایک پیشن کو اس کی ریسک فیکٹر کے حوالے سے جو کہ اس کی کمیونٹی میں پریزنٹ ہے اس کے بارے میں ہم اس کو انفرمیشن دیتے ہیں اس کو انکاریج کرتے ہیں اور اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس ریسک فیکٹر سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اب ان فیکٹری کے جتنے بھی ویس پرادکٹ ہے وہ اس کمیونٹی میں آ جاتے ہیں وہاں کی جتنے بھی ندی نالے ہیں وہاں پہ وہ فلوٹنگ کر دیے تو دیکھیں آپ نے اس کمیونٹی کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس ریسک فیکٹر کے وجہ سے یہ جو ویس پرادکٹ اس ندی نالوں میں فلوٹنگ کر دیے اس کے وجہ سے آپ لوگوں کو یہ یہ ڈیجیز کاز ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس کو انفرمیشن دینا ہے کیونکہ اکثر کمیونٹی کے لوگوں کو کمیونٹی کے ریسک کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہوتی کیونکہ آپ دیکھتے ہوگے کمیونٹی کے مجورٹی آفتہ لوگ اس کی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی تو آپ کے ایکسپلینیشن سے آپ کے ایڈیوکیشن سے اس کی بیہیوئر میں چینج آ سکتی ہے اور وہ ہیلتی ایکٹیویٹی کو اپلائی کر سکتے ہیں ہیلتی ایڈیوکیشن پالیسی یعنی ہیلتی ایڈیوکیشن کے لیے پالیسی کیا ہے پاکستان میں اس کے لیے کون کون سے رولز ہے کون کون سے اس کے اداریز ہے which work under ہیلتھ ایڈیوکیشن پالیسی تو دیکھیں پاکستان میں ایک نیشنل ہیلتھ پالیسی ہے جس کو اپلائی کرتی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پابلک ہیلتھ تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پابلک ہیلتھ جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل ہیلتھ پالیسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل ہیلتھ پالیسی تو یہ مختلف قسم کے سیکٹر کو مختلف قسم کے کامیونیٹیس کو پیمبرز کو انڈیویجولز کو کور کرتی ہے اور اس کی ہیلتھ ایڈیوکیشن کرتی ہے اب دیکھیں ہیلتھ ایڈیوکیشن is a combination of two words ہیلتھ کا مطلب یہ ہے صحت ایڈیوکیشن کا مطلب ہے نالیج یعنی اگر آپ ایک انسان کو نالیج دیتے ہو اس کو آپ ایکسپلینیشن کرتے ہو ہیلتھ کے ریلیٹیڈ ایشو پہ تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ ایڈیوکیشن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پابلیک ہیل جس کو ہم کہتے ہیں اینائی پی ایچ سرو ایس دم میتہ ڈالوجیکل سینٹر فر پابلیک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اینڈ آرگنائزیشن تو دیکھیں اس کے لیے یعنی پابلیک ہیلتھ کی جتنی بھی ایشوز ہے اس کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے اس کو جو ہے ایکسپلین کرنے کے لیے لوگوں تک اس کو پنچانے کے لیے پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مختلف میتہ ڈالوجیکل سینٹرز ہے اور اس کے اپنے جو ہے انسٹیٹیوٹشنل آرگنائزیشن ہے اس کا عالق ایک ڈپارٹمنٹس ہے اور ان ڈپارٹمنٹس کا کام کیا ہے ان ڈپارٹمنٹس کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف لوگوں میں جتنے بھی پابلیک ہیلتھ ایڈوکیشنز کے آپ لوگوں کی وہ کونسی ایکٹیوٹیٹیز ہوگی آپ لوگوں کی وہ کونسی رسپانسیبیلیٹیز ہوگی ہیلتھ ایڈوکیشن کے درمیان تو دیکھئے جتنے بھی ہیلتھ ایڈوکیشنز کے پروگرام سے وہ آپ لوگ لانچ کریں گے آپ لوگ اپلائی کریں گے لوکل ایریاس پہ ریجنل لیول پہ سوہ کے لیول پہ پروینچیلز لیول پہ یا نیشنل لیول پہ تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پبلیک ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ آپ لوگوں کو ہائیلائیٹ کریں گے فر ایکزمپل ابھی ریجنلے آپ لوگ دیکھتے ہیں کوویڈ کا پینڈیمک چل رہا ہے تو ان کوویڈ کے پینڈیمک کی دور میں فر ایکزمپل جب آپ کسی کو کال ملاتے ہو تو کال میں آپ لوگ سنتے ہو کوویڈ کے بارے میں ایک میسیج ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سکس فوڈ کا فس لہ رہا ہے کہ ماسک استعمال کرے سینیٹائزر یوز کرے اور ویکسینیشن جو ہے اس کو استعمال کرے تو مطلب یہ ہے یہ ایک جو ہے پروگرام ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹیز ہے اور یہ ایکٹیویٹیز لوکل ایریا پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ریجنل پہ بھی کر سکتے ہیں اور نیشنل یا کانٹری لیول پہ بھی کر سکتے ہیں دیکن دوسری ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے آپ ایک انڈیویجوال کو بھی ہیلتھ ایجوکیشن دے سکتے ہیں اگر اس کی کوئی اسی تارا بیہیویر ہے یا اس طرح وہ بیہیویر ہے جو کہ ڈیزیز کے لیے جو ہے ایک ریسک ہے یا اس کی کمیونیٹی میں اگر کوئی اس طرح ریسٹر موجود ہے تو آپ ایک انڈیویجوال کو بھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں کمیونیٹیز کے لوگوں کو بھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں اور ہول پاپولیشن کو بھی آپ ایجوکیشن دے سکتے ہیں یعنی ہول پاپولیشن کو لوگ ہر ایک انڈیویجوال کو دے سکتے ہیں چائلڈ کو بھی دے سکتے ہیں ایڈلڈ کو بھی دے سکتے ہیں اولڈ ایج کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک ایج میں اپنے اپنے ایلک پرابلمز ہوتے ہیں تو ان پرابلمز کے ریلیٹڈ ہر ایک ایج کے جو ہے انڈیویجوال کو آپ لوگ ایڈوکیشن دے سکتے ہیں اسی طرح social مطلب جس society سے بھی اس individual کا بلانگ ہو آپ اس کو education دے سکتے ہیں اور جس culture سے بھی اس کا بلانگ ہو آپ لوگ اس کو education دے سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ education کے لیے health education کے لیے there is no restriction you can give health education to every individual inside communities individually our whole population of all age social and ethnic groups health education main principle یعنی اس کے لیے کون کون سے principle سے بنیادی اس کے لیے شرائط کیا ہے supported by the latest knowledge from research medicine sociology and psychology تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے first principle کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک individual کو health education دیتے ہیں اس کی کوئی bad behavior ہے یا اس کی کوئی risk factor ہے for example ایک patient ہے اس کے family میں let's suppose there is a tb patient اب وہ ایک risk factor پہ ہے risk میں ہے تو اب اس for example آپ اس tb کے tb members کے family میں سے ایک کو let's suppose اس کو آپ explanation دے رہے ہیں اس کو آپ education دے رہے ہیں تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کے family میں اسی طرح tb کا ایک patient ہے یہ tb ایک انسان سے دوسرے انسانوں میں spread ہوتی ہے آپ لوگوں نے ان individual کے جو کہ patient ہے اس کے جتنی بھی utensils ہے بردنز ہے اس کے جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ ایک health education ہے تو یہ health education آپ لوگوں نے proper modern طریقے سے اس کو explain کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہ پتر زمانے والی یا classical era کی باتیں اس کو سنانا start کریں اور اس کو وہ classical طریقے آپ اس کو explain کرنا start کریں نہیں آپ لوگ modern طریقے سے modern جتنا بھی knowledgeary search کے بیس پہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ education دیں گے اور یہ education جو آپ اس کو دیں گے یہ آپ medicine کے sociology sociology means the study of society and the interactions of the human with society تو اس کو ہم کہتے ہیں sociology psychology اور اسی طرح psychology psychology means the study of mind تو مطلب یہ کہ آپ کا جو health education ہے یہ medicine کے base پہ بھی یعنی disease کے base پہ بھی کیونکہ آپ health educational یا health professionals ہیں تو آپ لوگوں کو اکثر disease کا پتہ ہوتے ہیں اس طرح sociology جتنے بھی society کے وہ risk ہے جو کہ ایک individual کے health پہ effect کر سکتا ہے اور اس طرح psychology mind کے جتنے بھی problems ہیں تو مطلب یہ کہ آپ نے modern طریقے سے ان تین چیزوں کو ان تین discipline کو جو ہے مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک individual کو education دینا ہے a systematic comprehensive and consistent activity healthy education جہے یہ systematic ہونا چاہیے مطلب ایک individual کی جتنے بھی problems ہیں سب کے بارے میں آپ نے اس کو health education دینا ہے comprehensive کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی issues ہیں آپ نے سب کو جو ہے وہ cover کرنا ایسا نہ ہو کہ ایک کے بارے میں آپ اس کو education دے دیں دوسرے کو آپ چھوڑ دیں and consistent activity consistent کا مطلب یہ ہے کہ time اس کو دینا ہے اس کو آپ لوگوں نے time دینا ہے کہ آپ پر example اتنی time میں خود کو modify کرے تو اس کو تھوڑا سا consistent جو ہے آپ لوگوں نے رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ بس آپ اس کو کہے دیں کہ آپ ایک دن میں یہ جتنی بھی changes یہ لے کے آئے adapted to age gender education and particular health mental and social problem of individual our community دوسری important سب سے important principles یہ ہے کہ جو education آپ لوگ ایک individual کو دے رہے ہو وہ اسی طرح نہیں کہ آپ لوگ جو education ایک 5 year کے بچے کو دیتے ہو education آپ لوگ 60 year کے بندے کو start کریں مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے education کو adopt کرے گے اپنے education کو modify کرے گے ہر ایک age کے لیے کیونکہ چوٹے بچے کی اپنے education behaviors ہوتی ہے اس کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے elders کے اسی طرح جس بندے کی education levels high ہوتی ہے اس کو الگ طریقے سے آپ لوگ انہیں health education دینا ہے اور وہ individual جس کی کوئی specific health problems ہو اس کو اس disease کے مطابق اس کے problems کے مطابق آپ لوگو education دینا ہے اسی طرح اگر کسی کی کوئی social problem ہو self esteem low ہو community سے وہ isolation کا شکار ہو یا اس کو کوئی mental depression anxiety PTSD ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہر individual کو اس کی need کے مطابق اس کی age کے مطابق اس کے education level کے مطابق کہ وہ illiterate ہے یا literate ہے اس کے بیس پہ آپ لوگو نے اس کو individual کو جو ہے وہ education دینا ہے اور یہ education ہم school میں بھی دے سکتے ہیں enterprises مختلف قسم کے organization میں بھی دے سکتے ہیں مختلف قسم کے city communities rural remote areas میں بھی ہم provide کر سکتے ہیں fourth principle کیا ہے encourage personal investment of an individual آپ لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ایک individual کو آپ لوگ motivate کریں گے تاکہ وہ اپنی جتنے بھی اس کے income ہے وہ اپنی health پہ اپنی health کو improve کرنے پہ جو ہے اپنا budget اس کا جتنا بھی income ہے وہ اس پہ گزار دے کیونکہ آپ لوگ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ایک individual کو آپ education بھی دے دے اور اس کو پائی سے بھی دے دے کہ آپ اس سے یہ چیزیں حرید کر کے اپنے life کو change کریں respect environment of an individual environment کو change کرنا environment کے جتنے بھی hazards ہوتے risk ہوتے اس کو change کرنا یہ بہت زیادہ بنیاد ہمارا concept ہے کیونکہ اگر آپ individual کو change کریں لیکن اگر اور risk اس کے environment میں present ہے تو again وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے اور disease کو خاص ہو سکتے تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ نے environment کا لحاظ بھی رکھنا ہے environment کے جتنے بھی hazards سے وہ بھی آپ لوگ نے change ہے health education methods یعنی وہ کون کون سے طریقے ہے جس کے ذریعے آپ individual کو community کو یا throw out Pakistan یا throw out the world population کو آپ health education دے سکتے for example let's suppose for example کچھ student جو ہے وہ slide سے study کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک methods کچھ methods poster لگا دے کوئی کمپین کرے کسی community میں اور یہ guidelines یہ methods کس کے national institute of public health جس کو ہم کہتے ہے NIPH اور اس کو smoking کو quiet کرنے کے لیے استعمال کر سکتے لیکن ہم اس کو community کے کوئی دوسرے risk کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے providing basic information warning ریکمینڈیشن ایڈوائز تو دیکھیں health education کے ذریعے آپ لوگوں کو information دے سکتے ہے اس کو warning دے سکتے اگر community میں کوئی اسی طرح جو ہے جو ریسک ہے فر اگزمپل community میں جو ہے فر اگزمپل دیر ایس اینی کنال اب اس کے اوپر جو پول ہے فر اگزمپل وہاں پہ کوئی اسی طرح جو ہے وہ holes بنا ہو ہے تو اب یہ ایک رسک ہے کہ اگر night کے وقت کوئی آ جائے تو وہ اس میں گر سکتا ہے تو آپ community کے لوگوں کو ایک ورننگ دیں گے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے آپ فرمیشن ہے ورننگ ہے یا ریکمینڈیشن ہے آپ لوگ یہ دے سکتے اگر آپ پیپر پر کوئی میسیج لوگوں کو پہنچا دیں کلینڈر کے ذریعے آپ لوگ مختلف قسم کے دیپارٹمنٹ میں دیکھتے کلینڈر ہوتے اور کلینڈر میں کسی انڈسٹری جو ہے وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے اس کی ایمپرویمنٹ کی لیے یا اس کے اوپر کوئی انفرمیشن دی جاتی ہے لوگوں کو پبلک اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ارٹیکل بھی شائع کر سکتے جس تار کوویڈ کیلئے مختلف قسم کے ارٹیکل آخبار میں اس پیپر میں آجاتے ہے ٹی وی اور ریڈیو کی برادکاست کے ذریعے بھی لوگوں تک آپ اپنی میسیج جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے اس کو ایجوکیٹ کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ پروائیڈ مور ڈیٹیل انفرمیشن اینڈ گائیڈ لائنز ایجوکیشن فوکس آن دا اینٹیچیوڈ چین تو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو براد لیول پہ یعنی ڈیٹیل لیول پہ کانٹری لیول پہ بھی آپ لوگوں کو ایجوکیشن دے سکتے ہو ان لوگوں کی ایٹیچیوڈ کو آپ چینج کر سکتے ہو تو اس کے لیے آپ لوگ مختلف قسم کی طریق ہے اب لوگوں سے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتے کہ which one of the following is a method by which we deliver health education to our community تو آپ لوگوں کو دے سکتے بروشورز کے ذریعے منوال کے ذریعے بوکس کے لیکچر کے ذریعے ڈسکرشن کے ذریعے آل آل دیز میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ لوگوں پبلک کو ایک میسیج ہوتی ہے مختلف کے سن کے course کی ڈیویویریشن ہوتی ہے one یا two days کی کورس ہوتی ہے مختلف کے سن کے systematic educational plans ہوتی ہے مختلف کے institute میں اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ community کے لوگوں کو educate کیا جائے health education implementation یعنی health education implementation آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہیں آپ لوگ جو health education ہے وہ آپ لوگ community کے اوپر کس طرح implement کریں گے تو national institute of public health is اس کے مطابق implementation methodological guidance producing printed and video educational materials at the national level تو دیکھیں اس کی implement ations کے لیے آپ لوگوں کو مختلف قسم کے for example آپ لوگ نے ایک ویڈیوز بنا دیا ویڈیو میں آپ لوگ نے ایک process کو demonstrate کیا کہ کس طرح آپ لوگ اس process کو step wise کریں گے for example hand washing , آپ لوگ نے ایک ویڈیوز بنائی اس کو ٹی وی کے اوپر یا اس طرح پر پر میڈیا کے اوپر ایلیک ٹرانک میڈیا کے اوپر آپ لوگ نے اس کو شیئر کی ہے لوگ تک اپنے message کو ڈیلیور کی ہے کہ دیکھیں جو hand washing اس کے 5 6 steps ہے اور آپ لوگ نے اس کو کرنا ہے اس طرح public health institute سے کو ایلیور دیوکیشن ڈا ریجن اور public health کے جتنی بھی institute سے اپنے اس جتنی بھی policies ہوتی ہے وہ لوگ کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتی ہے یعنی لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کر دیا کولابریشن ویڈ انجیو سکولز ٹی وی ریڈیوز اینڈ میڈیا اور اس public health کی یا health education کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو ضرورت ہے کولابریشن کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے ہیلپ کی انجیوز کی نان گورنمنٹ جتنے بھی ارگنائزیشن ہے سکولز کی ٹی وی کی ریڈیوز کی اور میڈیا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ public health education کو implement کرنے کے لیے سوسائٹی کے اوپر اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ضرورت ہے انجیوز کی بھی سکولز کی بھی ٹی وی کے ذریعے